درندہ بچوں کے ساتھ زیادت کا ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ایک درندے نے ننی کلی کو مسل دیا قصور میں پیش آیا ایک اور کم سن چار سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا دل دہلا دینے والا واقعہ جہاں اسی گاؤں میں رہنے والے ایک چالیس پنتالیس سالہ شخص نے چار سالہ معصوم بچی کو جنگل میں لے جا کر اسے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور پھر اپنا گناہ چھپانے کے لیے اسے سڑک پر پھینک کر چلا گیا کیسے ہوا ظالم درندے کا ظلم بے نکاب چار سالہ معصوم بچی کی کیسے بچی جان حقیقت تھی خوفناک آج جرم بے نکاب میں دیکھئے لڑکی کو اس نے گاؤں سے اٹھایا ہے راستے میں سڑک پر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور بعد میں اس کو پھینک دیا جو بندوں نے اس کو دیکھا ہے پھینکتے ہوئے اس صبح جائیے نا ویچے وہاں سانے تھے خوفاں بچی نے ترو کے لے کے گیا ہے اس سے طرح نال اے گھوٹے جڈے نے پاؤں اے سراب کسیر دے گیا اس سے طرح ہوتے بوٹیاں پنیاں نے اس سے طرح ہوتے جتی پلیس آب دے اتھا نال جا کے لے کے ہی چار سالہ معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد ایک ظالم شخص نے اسے ویرانے میں پھینک دیا اس وقت ٹیم جن میں نقاب موجود ہے قصور میں اور اسی کیس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ریپورٹر آصف قصور سے جی آصف جی انتہائی افسوسناک واقعہ یہ گنڈا سنگھ کا علاقہ ہے جہاں پر یہ پیش آیا ہے اس درندہ شخص نے چار سالہ معصوم بچی کو اپنی حوض کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو بانسوں کے اندر پھینک دیا اور یہ وہاں سے فرار ہو گیا وہ جو بانس ہے وہ آپ جہاں پر رات کیا دن پر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر خوف آئے گا اپنی طرف سے اس درندہ شخص نے اس بچے کو تو مار دیا تھا مگر وہاں پر بات کرنے پولیس کی تو یہاں پر قصور پولیس اور خاص طور پر گنڈا سنگھ پولیس نے اس پر بار وقت کاروائی کی اور اسے درندہ شخص صفت کو شخص کو بکڑا ہے اور یہ اس نے انتہائی بدردی کے ساتھ اس کو اپنی حوض کا نشانہ بنایا اس کے بعد یہ فرار ہوا ہے بچی ابھی بھی ہسپٹل کے اندر موت کی کاشکماش میں ہے اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے یہ قصور کے اندر اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے پولیس کاروائییں بھی کر رہی ہیں مگر اس کے باپ جو اس طرح کے جو درندی ہیں وہ اپنا کام جاری رکھی ہوئے ہیں ایسے ظالموں کو درندوں کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دینی شاہیے آج کے پروگرام جرم بن ناکاب میں ہم اسی ظالم درندے کے جس نے ایک چار سالہ معصوم بچی کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا اس کا ظلم اور جرم ہم بن ناکاب کریں جانے کب ایسے ظالموں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ظلم کا شکار بنا دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جی وہ صفاق درندہ جس نے ایک معصوم چار سالہ بچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی نام کیا ہے تمہارا؟ آسف کیا کرتے ہو؟ زمین دارہ آپ نے کتنے بچے ہیں تمہارے؟ چار بیٹے بیٹیاں کتنے؟ دو بیٹیاں دو بیٹے تو تمہیں یہ بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوا یہ چار سالہ معصوم بچی کسی کی بچی ہے؟ ہاں جی کیوں نہیں ہوا تمہیں احساس؟ بس نشای آلٹس نہیں پتا چلا ساں نشای آلٹس نہیں پتا چلا یہ نشا کیا تم نے احسان کیا کسی پر نشا کر کے؟ نہیں جی ایک چار سالہ بچی کو تم نے عدموی حالت میں روڈ سے نیچے پھینک دیا؟ نہیں جی کہاں سے اٹھایا لڑکی کو؟ نہیں کہاں سے اٹھایا؟ کدھر سی تھی وہ؟ شڑک تیس تھا شڑک تیس تھا شڑک پہ تھی؟ اس کے ساتھ اور کون کون تھا؟ کوئی نہیں جی دو بچے بھی تھے اس کے ساتھ؟ وہ پڑا آلو چوک دے پیسے آلو چوک دے پیسے اچھا تو کس بہانے لے کے گے لڑکی کو تم؟ تم نے کیا کہا کو چیز لے کے دوں گا؟ نہیں کوشن نہیں میں وہ تھے تو وہ تھے پھر میں پھڑیا جاتے پھر نارچا پھر میں پھڑیا جاتے پھر میں کراو چلا گیا جو لوگ ہیں ان سب کو جانتے ہیں تمہارے اپنے علاقے کی ہیں یہ لوگ؟ کیڑے اچھے نہ دی بچی نہ ظلم کی تا ہی؟ ہاں جی ہاں جی پھر اس ٹیم ایک سیکنڈ واہ سے بھی رحم نہیں آیا تا نو اس بچی سے چار سالہ معصوم بچی سی خود شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی تو بس پاگل ہو یا سب پاگل ہو یا سب کسی کے بچوں کو ظلم کیوں نشانہ بناتے ہو تم لوگ؟ پاگل ہو یا سب ٹکر ماری سے جا کے دوار نو پاگل تم لوگ ہوتے ہو زندگیاں تم معصوم بچوں کی برباد کرتے ہو صحیح کہاں جب پکڑے جاتے ہو تو تم جیسا بڑا سریف آدمی کو ہی نہیں ہوتا کیا بات ہے کبھی کہا رہا ہے میں نشہ میں تھا کبھی کہا رہا ہے پاگل ہو گیا سی یہ پاگل پان جو ہے نا کہیں اور جا کے نکالتے تم معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے یہ ظالم صفاق درندے جن کو اس چیز کا لحاظ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ایسے درندوں کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سدا ملنی چاہیے ایک چالیس سالہ ظالم شخص نے چالیس بیالیس سالہ ظالم شخص نے جو خود شادی شدہ ہے خود بچوں کا باپ ہے ایک معصوم چار سے پانچ سالہ بچی کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا یہ جب علم ناک واقعہ سامنے آتا ہے تو قصور پولیس ڈی پیو قصور عمران کشور صاحب کی حکمات پر بروقت کاروائی کرتی ہے اور اس ظالم درندے کو گرفتار کر لیتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں اس مظلوم بچی کے والد ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو کب پتا چلا اس ظلم کے حوالے سے اور پولیس نے تو اپنی کاروائی کرلی پکڑ لیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علاقے میں لوگ پریشر ڈال کر سلح نامہ کر لیتے ہیں کچھ اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہوگا سب سے پہلے تو بھائی ہمیں بڑا افسوس ہے یہ کب پتا چلا آپ کو یہ کون شخص ہے کیا کرتا ہے اور اتنا بڑا ظلم کر دیا پہلے آپ کو جانتے تھے آپ اس کو کی نہیں جانتے تھے بچی پڑھنے گئی پڑھ کر واپس واپس اپنے گھار میں آئی گھار میں ماما نے کپڑے اتار کے اس کے دھورے کپڑے پا کے پاس پیج دیا تو پاپا کو لو ہو کے آئیے بھی ہیں واپس آئیے ہم گاؤں میں چیتی گھار رہے تھے دیڑی میند کر رہے تھے دیڑی میند کرنے تو بچی ہمارے کو لائی ہے ہم نے کہا کہ آپ بچے پیسے للو تو کر رہی چلو اگر کو ادریسی ترندہ جڑا یہ ٹکرا ہو گیا اس کا اس نے یہ کہا ہے کہ تم دو بچے جڑے تم چلو ہم اس بچی کو ایک منٹ لائے گیا تھا کہ ہم اس کو کوشکل آتا ہے لارچ دے کر بچی نے مگر با کر یہ ٹور گیا اس نے جاسی کی اس نے سڑک پر اگر آپ پنجابی بولنا چاہتے ہیں تو پنجابی تسی پنجابی جگل کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے جاسی کر کر سڑک پر سوٹ دیا اس پر میرا چچو جی دودھ چوا کر لگا آتا تھا آگیا ہے انہیں بچی کو پکڑا کہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کا جب دیکھا تو بچی کے ساتھ سے جاسی ہوئی تھی پھر اس کو پتہ لگا کہ بندہ کوڑے اس نے پیچھا گیا بندے کو سیان دیا انہیں چکنوں مکنے میڈیو کو پرس کو خون کر دیا پرسوں نے چکنوں موقع دے پہنگی اس نے بندہ فڑ گیا فڑ کے بندہ نہ کاؤ گا لیا کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ خلق شکر کے ساتھ بچی بچ گئی ہے موقع پورا ٹائم میں لگیا پورا والا میں لگیا اللہ تعالیٰ نے دیا کسی بلکل دیکھ کور سان دے جیگر نان دیکھون دے سانو نا بچی ملنے سے نا کو شایل ابنے سے اسی روڑ روڑ کے مر جائی ہے بار سکتا ہے انہیں بار سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مودہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سانو صدر نیا سارے دے دی اینے اس طوق کے غارش ہے کہ مولا پاک جائے انہوں سخت سخت صدا ملنے چاہیے دی سخت سخت صدا ہے انہیں پرامہ دے تامل نالا انہیں پرامہ دے نار ٹرن نالا بلکل جی اب یہ بچی کے والد ہیں اور یہ بتا رہے ہیں جی کہ انہوں نے بچی جب گھر آئی ہے ان کے پاس آئی ہے گھر سے تو انہوں نے کہا پیسے لو چیز لو اور گھر چلی جاؤ اب یہاں پر ایک گزارش ہے تمام والدین سے کہ یہ جو معاملات ہیں اب بچوں کو اکیلے بھی مت چھوڑیں موسیقی یہ ملی کہ بچی کے ساتھ کسی نامعلوم شخص نے زیادتی کی ہے اور وہ بچی جو ہے وہ ہسپیٹل میں شفٹ کر دی گئی ہے پولیس نے رسپانڈ کیا اور پورے گھاؤں کو ہم نے کارڈن آف کیا سرچ کیا اور ہومن انٹیلیجنس کی بیس پہ ہم نے پھر اور پھر ادروائیز جب گھاؤں سے پوچھ کچھ کی تفتیش کی تو اس میں پھر ایک ہمیں مشکوک شخص جو ہے وہ ہم نے پکڑا آصف ولد برکت علی پنتالیس سال کے قریب اس کی عمر ہے اس کو جب تفتیش کی گئی اس وقت یہ ڈرنک تھا اس کا میڈیکل بھی کرایا گیا تفتیش کے دوران میں تو اس نے فوری طور پر اپنے جرم سے انکار کیا لیکن پھر جب بعد میں وکٹم کو اس کی شناخت کرائی گئی تو وکٹم گرل نے اس کو شناخت کر لیا بعد میں جب اس کی مزید تفتیش کی گئی تو اس نے اپنا جرم کا اطراف بھی کر لیا اور اس نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جس کا اس نے اطراف کر لیا گیا بعد میں ہم نے جب اس کی مزید تفتیش کی ہے یہ کلیم ڈیفرنٹ کر رہے تھے کہ یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی لیکن اس نے یہ جرم جو کیا یہ ایک شیطانیت میں آ کے اس نے یہ کام کیا قصور میں ظالم درندے کی چار سالہ مصوم بچی کو جنگل میں لے جا کر زیادتی کی ہولناک واردات درندہ اس شخص نے چار سالہ مصوم بچی کو اپنی حبس کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو بانسو کے اندر پھینک دیا اور یہ وہاں سے فرار ہو گیا لارچ دیکھر جس نے جاسی کرکر کی سڑک پر سوٹ دیا کان میں اس پہ نظر پڑی اس نے اس کو کسی لالیس کے بہانے سائیڈ پہ کیا اور وہاں پہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا میں ریکھا تلے بچی نو پھیک دیا پہا ہے جدہ میں بچی بے کھانتے تھے میں رولا پایا لال وہاں سے پچھے دیتے ہیں انہیں درندگی کی تھی بہت زیادہ خوف ناک جگہ جہاں پہ یہ واقعہ پیشا ہے اس کے اڈیاں بھی نہیں ملنی تھی آپ بھی بچوں کے معاملے میں رہیں ہوشیار رکھیں ان کا خصوصی دھیان نہ ہونے دے انہیں اپنی نظروں سے اوجھل کیونکہ ان کی داک میں بیٹھے ہوتے ہیں ایسے شیطان جو بچوں کو لالج دے کر انہیں ورگلا کر اپنی حیوانیت کا شکار بنا دیتے ہیں جیسا کہ یہ ظالم درندہ بچی کو لالج دے کر اسے جنگل میں لے گیا اور اسے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تمہارے بارے میں میں پتا چلا ہے اسے پہلے بھی تم ظلم کرتے رہے بچوں پر زندگی چھوٹا ہے یہ جو تم نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے میں اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ تم خود بال بچے دار ہو تمہارے خدا نہ خواستہ معذرت کے ساتھ اگر تمہاری کسی اپنے کے ساتھ ایسا ظلم ہو تو پھر کیا کرو گے تم اینجی جی اینجی کیا کیا کرو گے جاستی جی تم اس شخص کو معاف کر دو گے جو یہ ظلم کرے گا ایسا کہ اس کو سزا دل باؤ گے شب بندہ گلتی ہوئی یہاں دی نسان بندہ معاف کر دیندہ آپ خود پکڑ ہوئی ہے تو گلتی ہو جاندی بندہ معاف کر دیندہ آپ پہ جو پھڑے جاؤ تو بندہ معاف کر دیندہ نہیں جی سارج تو میں کب دیکھا اس کے تائنے کیا کاؤ اس نے تمہیں میں نے تو پینڈٹا کریا سارجی اچھا کیا کاؤ اس نے وہ نے کہا ہے میں جی میں آیا وہ تو چونک چونک میں نے کہا ہے کیوں آئی میں کوشن کٹا کر کے آئے باس نشا کیا کرتے ہو تو کوئی نشا کرتے ہو کوئی نشا کرتے ہو تم کہہ رہے ہو میں نشے میں تھا وہ شکتوں ہو پراہ نے انہیں دو پینگلوائی تے باس جی جی دا موت کالکساج ملی جنی باس بندہ پہلا سوچ لیں یہ سوچ تو تمہیں پہلے آنی چاہیئی تھی کہ تمہارے موں پہ کالک اس بچی پر کیا گزری ہوگی جس کی روح ساری زندگی جو ہے وہ اس ہی ٹراما میں رہے گی اس ہی وہ در میں رہے گی شکلیں دیکھیں مادرت صاحب جب پکڑے جاتے ہیں تو ان سے محصوم سے بندہ کوئی نہیں ہوتا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اس مظلوم بچی کے تایا جو اسی وقت وہاں پر پہنچ گئے جب وہ لڑکی کو سڑک پر پھینک رہا تھا چھوٹی محصوم بچی ہے چار سال کی حضرت آپ بتائیے سب سے پہلے تو بڑا افسوس ہے جو ظلم ہوا آپ لوگوں کے ساتھ اب یہ بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے ایڈنٹیفائی کیا گی یہ وہی شخص ہے اور کس طرح جب آپ وہاں پر پہنچے تو کیا معاملات ہیں سڑکے سڑ کھانا پہ ہمیں تے میں ویکھایا تھے ہونا تھلے بچی نو پھیک دا بیا میں آکے پتہ نہیں کنہ دی بچی ہے اندے نال بچی ہے اندے نال بچی ہے اچڈی گل ہونا یہ تھلے کھار دا بیا اور میں جا کے کڑی نہیں ویکھی پہلے موں دے کھول گیا ہمیں بندہ کاؤنے جدا میں ویکھا جا کے دے آسو رتنے لے گا ایک کو پینڈ جرین آلائے ایک کو جاگا تھے ساڑے کھول ہوا ایک کو ملے دا رہی ہے ایک کو جاگا تھے بیندے ہیں جدا میں بچی بیکھی آنا تے دے میں رولا پایا نال نکس دی کی ساڑے کار سی جتے سوٹے گئے نال وہاں سے پچھے دیتے ہیں انہوں نے درندگی کی تھی وہ بھی سارا انہیں پلیس دی میر بانی انہوں نے سارا موقع میں لے گیا انہوں نے نال لے گئے گئے انہوں نے سارا بے گیا چیک کر آیا انہوں نے سارے پورا بینیفیڈ کیتا ہے اپنی اکھرنال بہلے آئے ہیں بچی سٹھ رہے ہیں جی جی سرے میرا دو یا تین کرم دا فاصلہ سے دینا میں اوڈروانا پیاس ہوں سوڑتے واپس ہی ہوں ٹائم کیسی ٹائم اگا تقریبا ساڑھے پانچ سوا پانچ سوا پانچ دیکھری شام ٹائم میں ویکیا جدا میں پچھا انہوں نے میرے نال بچی میں دن ہستے لگا جائے بچی جو کی کار لے ہیں کرو لے آکے اسی اسٹالی یہاں لگیا ہوں کرو پتہ لگا بھی دنا تا جاتی ہوئی جیدہ اے اسی ویکیا دے اسی پلیس نے فون کی تا میرے پانی پلیس دی اسے ٹائم گئی ہو بار وقت ساں نے پوچھے اسی دسیا ہے کوئی دشمنی اسی دینا لیا ہوں جی کوئی آج تکرہ کوئی دشمنی ملے دار ساتھا آپ شادی شدہ ہوئے ہیں چار بچے دو بچیاں دو کڑیاں انہیں کو اگے ہوئی ایک دو باقیاں کیتے بچے ہی سولہ سبٹی کارکور لیندے ہی جرہاں چودری نے ہوتا ہوں اسی مادے بندے ہاں انہیں زیادگیاں کرنا جیدہ نا ہے کہ سلمبال چوکا سا لیکنہ یہ تکرہاں پلیس تکرہاں گھلی نی سے آئی ہے انہیں آئی ہے انہیں شو ہو گیا ہے ساڑینا زیادتی کیتی ساڑ دے ٹرل لگا ہوں لیکن ہوتے میں پہنگیاں انہیں زیادتی کیتی ہے بہت انترندگی کیتی ہے ملے دارے ملے دارے کون رہنے والا نہیں کھردہ کو گناہ کیا نہیں کوئی سالے پہلے دن تلاکینا اسے طرح نہیں کھرابی بھی بھی بچی کی عمر چار سال پانچ سال کی بچی کی عمر اس نے کہنے سے بہت جاسی کی اس کا نصاف سانو ملنا چاہیئے جلد سو جلد ہی ملنا چاہیئے سانو اور کچھ بھی نہیں چاہیتا گا کچھ بھی نہیں چاہیتا گا ہر کچھ اللہ نے دیا ہے جو دیا سی اس کا اللہ نے تباہی پٹی گئی ہے اس کا نیا سانو چاہیتا ہے بسانو اور کچھ بھی نہیں چاہیتا گا ایسے ظالموں کو سزائے موت ہونی چاہیئے تاکہ آئندہ کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکے ایک ماسوم چار سال کی بچی اور بچی کا والد بتا رہا ہے کہ جی وہ گھر جا رہی تھی تو دوسرے بچوں کہتا ہے تم لوگ جاؤ میں اس کو کچھ چیز کی ایک ہی گزارش ہے کہ ایسے صفاق درندے کو سزائے موت قانون کے مطابق ہونی چاہیئے کیوں نہیں یہ معاملات سامنے آتے ایسے لوگوں کو پلیس کاروائی کرتی ہے جرم ثابت ہو گیا ہے ایسی سخت سے سخت سزاؤں پر implement ہو تاکہ کوئی دوبارہ کسی مظلوم یا کسی کی بھی بچی بیٹی بہو کے ساتھ ایسا ظلم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے ایسے لوگوں کو کیا ستا ہونی چاہیئے آپ بھی اپنا فیڈ بیک دیجئے جو ہمارے ناظرین ہیں جو فیس بک کے ناظرین ہیں 24 نیوز کے جرم بے نکاب کے اور جو ہمارے یوٹیوب کے ناظرین ہیں 24 نیوز اور جرم بے نکاب کے تو ہم یہی کہیں گے اپنا فیڈ بیک دیجئے یہ آواز ہم حکام تک پہنچائیں گے کتنے کیسز ہم cover کر چکے ہیں یہ ظالم درندے درندگی کرتے ہیں پھر اس کے بعد پھر باہر آجاتے ہیں کسی اس بچی کی روح جو ہے اس پر کیا اثر ہوگا ساری زندگی جو ہے وہ آپ اسی ٹراما میں رہے گی اور جیسے کہ باپ والد نے بتا دیا کہ جو تو شکر ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا یا بچی بچ کی نہیں تو شاید بچی کو بھی وہ مار سکتا تھا کیا بچی مار سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جو اگر نہ دیکھ پاتے ہیں نہ پیر سے اس وقت کول ہوتا ہم چاچو ہمارا نہ کول آتا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بچی مار جاہا ارد جاہا جہاں پر سٹ کر گیا کوئی چیز نہیں ہمیں گئی کسیڑا چاچو ہوتے آگیا کہ اللہ کلاک شکر ہے کہ انہوں نے بچی ہی مار نے مار کے سٹ کر چلا جائے ہوئے ، اس نے زیادتی کر کے پھینک گیا تھا زیادتی کر کے پھینک گیا دوڑ گیا دوڑ کے مار سے نہیں چاچو نہیں سینہاً کہ دوڑ کے مار موڑ سی دوڑ کے لائے موڑ سی دھوڑ کے لائکی نہیں جا کے سینہا اس کو تجھ سے آنکی ہونے چکے ان اللہ تعالی نے کہاں بھی دیتی کہ پھر پگڑے آ گیا ہے چار سالہ معصوم بچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والا درندہ اس وقت قانون کی گرفت میں ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ایسے چو تھانا گنڈا سنگھ والا محمد اکبر صاحب سے کہ اس شخص نے دوران تفتیش کی آکے ان کے شافات کیے اور مزید کیا کا حقائق سامنے آئے ہیں جی اکبر صاحب ساڑھے چار پانچ کا ٹائم تھا شام کا ون فائیو کی کال چلی تو ڈی پیو صاحب نے حکم دیا کہ اس موقع پر جاؤ اور موقع پر دیکھو ملزم کو گرفتار کرو جو بعد میں ڈی ایس پی صاحب کو بھی حکم دیا ڈی پیو صاحب نے ڈی ایس پی صاحب بھی موقع پر پہنچے اور ملزم کو ہم نے گھنٹے ڈیٹ کے اندر ہی گرفتار کر لیا اور اس نے بتلایا کہ مجھ سے یہ گلتی ہوگی میں نے یہ وقوع کیا ہے لڑکی کو اس نے گاؤں سے اٹھایا ہے رتنے والا گاؤں تھا وہاں سے اٹھایا ہے راستے میں سڑک پر اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور بعد میں اس کو پھینک دیا جو کچھ بندوں نے اس کو دیکھا ہے پھینکتے ہوئے پہلے تو ان کو یہ شک تھا بھی اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جب بعد میں اس کا پتہ کیا گیا تو پتہ چلا بھی اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو انہوں نے من فائز پر کال کی جو ہم نے اس کو تمام شاہد اس کے اگینسٹ آگئے ہیں آہ جی اگینسٹ سار میڈیکل رپورٹ جو اس میں بچی کے ساتھ زیادتی ہے وہ ثابت ہوگی ہے جی سار قانون کے مطابق ایسے لوگوں کو سزا ملنے جائے گزارش طرف ہی ہے کہ ایسے لوگ ظلم کرتے ہیں پھر بچ نکلتے ہیں پھر دوبارہ ظلم کرتے ہیں پولیس اپنی کاروائی کرتی ہے ڈی پیو سب کے حکامات پر پولیس نے بروقت کاروائی کی ایک گھنٹے میں اس ملزم کو پکڑ لیا گیا اور قانون کے حراست میں ہے یہ لیکن ہماری یہ گزارش ہے کہ ایسے درندوں کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملے تاکہ یہ ظلم اب رک جائے یہ کسی کی بہو بیٹیوں کو معصوم بچوں کو چھوٹے بچوں کو ظلم کا نشانہ بنانا یہ جو ہیں معاملات جو ہیں ختم ہونے جائیں قصور میں ظالم درندے کی چار سالہ معصوم بچی کو جنگل میں لے جا کر زادتی کی ہولناک وردات درندہ صد شخص نے چار سالہ معصوم بچی کو اپنی حوض کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو بانسوں کے اندر پھینک دیا اور یہ وہاں سے فرار ہو گیا لارچ دیکھر جس نے جاسی کر کر یہ سڑک پر سٹ دیا کان میں اس پہ نظر پڑی اس نے اس کو کسی لالس کے بہانے سائیڈ پہ کیا اور وہاں پہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا میں ریکھا تلے بچی نو پھیک دیا پہا ہے جدا ہمیں بچی بیکھی آنتے تھے میں رولا پایا نال وہاں سے پچھے دیتے تھے انہیں درندگی کی تھی بہت زیادہ خوفناک جگہ جہاں پہ یہ واقعہ پیشا ہے اس کے اڈیاں بھی نہیں ملنی تھی وہاں پہ کتے کھا سکتے تھے بچی پڑیا تھے اوہ کیا خوفناک منظر ہوگا جب یہ درندہ چار سالہ معصوم بچی کو جنگل میں گھسیٹتے ہوئے ظلم کا نشانہ بنانے کے لیے لے گیا جب وہ چیخو پکار کر رہی ہوگی تب اس سالم درندے کا دل پتھر کا ہو چکا ہوگا لیکن اب جب یہ قانون کی گرفت میں ہے تو اب شرمندہ ہونے کی اداکاری کر رہا ہے کون سی جگہ تھی وہ ہمیں بتا رہے ہیں بڑی خطرناک جگہ تھی جہاں پر لے کر گئے بچی کو انیو تو شڑکتے ہوتے نال کیا ہے نار ہے تو نالی بانسان ڈاگ تو تیرے اندر خیالی چھے اے گوئی جگہ خطرناک نہیں ہے نیر بھی نال بانسان دا جنابتے علاقہ میں پورا جنگلے شڑکتے نالی سانچے اس وقت جی مہار ساتھ موجود ہیں اس معصوم چار سالہ بچی کے تایا اور جنہوں نے اس کو اس وقت پھینکتے ہوئے دیکھا اور یہ معاملات تھے اور یہ ظالم آدمی جو ہے اس بچی کو ظلم کا نشانہ بنانے کے اس بات پھینک رہا تھا وہاں پر آجی آپ نے کیا دیکھا جی دوستو جی تذہی کیوئے کیا تھا کہ میں جدہا انہوں پوچھا ہے کہ میں وہاں ہاں ہی میں کٹھا کرتے ہیں بچی نے پھینکتے تھے میں پوچھا ہے کہ میں وہاں ہاں 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 ہلا سارے دیکھو ہر نال کپڑے لے بیڈیس تھے میں پوچھا ہے میں وہاں ہاں 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 ہرا بچی نے میں پتا ہیin، بیو ساٹھی لیے ابھی بھی زندگی اور موت کی کشم کشمیاں وہ بچے در دیا کہ میرے طرح صحیح گالے صحیح گالے تو کچھ شرم آنی چاہتی سی تنو مجھے لاغت پاسی نہیں کسی طرح دیوی آج تک کسی طرح دون دینہ کے ساڑھا انا پیار محبتے ایک ملہ ایک کو جانگتے رہنہ لے نہیں ہسی آج تکرہیں کوئی نا انہا دے جیان اللہ کو مندہ چنگا یا ساڑھے نا لے اللہ کے ساڑھی اللہ تعالی نے نیزد بنائی ہر بندہ ساڑھی عزت کاردہ انہا ساڑھی ساری عزت لنام گارتی انہا کوئی اے تیسرا جنہا نا واقع ہے تیسرا وکوبہ کاردہ پر ایک کیس ویچے قرآن دے کے چھوٹا ہے اس قرآن دی مار انو باٹی کی اے دبارہ جیڑی انو بچی ایسے پہلے بھی یہ کرتا ہے ہاں جی آج تو کو دو مینے پہلے دی گالے نے قسم دیتی یہ چیزی سار جی وہ چوری دا کیس ویچے پیانے پہائے سی چہتی طور پر انہا فیصلہ کرتے انہیں قسم دیتی چوٹی اندھے پیون انہوں سوٹا ہمارے ہیں ایک کندو ڈگا ہے ایک پاچھوٹے ہیں کھیری اندھا نیا ہو گیا انہوں سردار نے انہا نیا کرایا انہیں قسم دیتی سادہ زہنے جو بھی انہا اللہ تعالی انہوں بھار گا دے بچھا انہیں کو سزا دے بے انہیں کو سزا دے بے ہاں جی ان جی سے بولو کیا ہے پینپرام اللہ کام کیتا ہے کہ تو جانور اللہ کام کیتا ہے کیا ادھر ویکھو کالک ملیچینی زیادہ ظلم سے زیادہ 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 زندگی پر بات کرتی تو اور یہ اس ٹیم زندگی اور موت ہی کشمک کر چیچے ہو اور جب یہ پکڑے جاتے تو سوچا ہے نہیں سی میں پڑے آ جانگا ادھر میرے جو دعا ہے ظلم کردہ پیس ہے جس طرح بچی نو سوچ ہے جس طرح تری سوچ آئیے کہ جب میں یہ بچی کو اٹھاؤں گا اور اس کو میں جا کے اس کے ساتھ ظلم کروں گا اس وقت تمہیں میں اپنے تمام ناظرین سے اردو پنجابی مکس بولنا پڑتی ہے بعض اوقات مجھے پرگامز میں کچھ ایسے ہمارے ناظرین ہیں جن کو پنجابی سمجھ نہیں آتی لیکن کچھ یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ پنجابی بولنا پڑتی ہے تو تو یہ بھی یہ بات آگے کرتے ہیں تو سمجھ نہیں تو نوائی اس تیم کہ میں ایک کر رہا ہوں گا پڑھایا کس رہا جانگا پس ہم جانے دفعی ساتھ جی کارتے ہیں نہیں تو پھر کیوں کیتا تو ظلم انہوں نے بیٹا شلیف بن گئے ہیں اس پچھی زندگی اور موت دی کشمک کے چیچے اس تیم میں وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی وہ نہیں ابھی تک نہیں جو لوگ ہیں نا پولس میں تو پہلاتے ہیں پولسیں ہی کار دیئے پولسیں ہی کار رہی ہیں جنہا ساڑھے نہ تاون پولس نے کیتا ہے نا انہوں ساڑھا کہ ساڑھا اپنا رشتے دار بھی ہوتا 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 انہوں نے نہ کیتا ہوتا جنہا ساڑھا ایک کینٹے ڈیڑھ دے اندر اندر پولیس نے مزرم ساڑھے پیش کر دیتا ہے کہ مزرم مزرم پالے اچھا دے انہیں جس سزائے موت انہوں نے چاہیے دیئے کیونکہ اندر حال نجڈہ اللہ ہی بھی اندر بچینوں پہ کتنے دیاری تسری ہی اسپتال پہنچا ہے اے جی اوپرگی تقریباً ڈیڑھ کو کہنے دیاری ویچ اسپتال پہنچا ہے یہ تک ہوشش نہیں آئی نہیں یہ نہیں آئی اسپتال دیاری پہنچا ہے کوئی جواب ہے اس شخص کو جس کو تم بھائی کہہ رہے ہو اپنا جس کو تم کہہ رہے ہو جی ہمارا تعلق بہن بہن بھائیوں کی طرح ہے ان کی بچی پر تم نے ظلم کر دیا اگر بھائی تھے بھائی تو رکھوالے ہوتے ہیں عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں عصبتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں معصوم بچوں کا اور تم نے کیا حال کر دیا ہاں جی ہاں جی یہ قدور ہے بڑا ساس کری ہے پتہ نہیں کی کہہ رہایا سہر جی یہ سزائے موت ہے دیوازے پتہ نہ دونوں سزا واسے ریڈی ایتر میرال بیک مافی ہونی چاہیے کس گل دیماؤں آپ ماف کریں گے جی آپ اس کو نہیں اس کی معافی دے لیک ہی نہیں اگر معافی دے لیک ہونے دا اے دو ساڑا کسوں کو مار دن دا نا تصیب بیال کو ماف کر دینے اگر بھی ساڑا قتل ہو گوار ہو ہے اسی دشومی دے پہچھا ہی ماف کیتا ہے ساڑا مونڈا قتل ہو ہے اسی اسی ماف کیتا ہے لیکن ایک قتل کر دیں دے ساڑا کو بندہ مار دیں دے اسی ماف کر دیں دے لیکن ایک ضرم اسی نہیں ماف کر دیں بہت بڑی بات کر دی رہی اس بچی کے تایا نے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ قتل کر دیتا تو ہم ماف کر دیتے لیکن جو ظلم ان کی بچی کے ساتھ کیا اس ظالم انسان نے اس میں فوری طور پہ جیسے یہ بچی جو ہے یہ گھر سے کوئی سودا وغیرہ لینے کے لیے باہر نکلی ہے تو اس دوران میں اس کی اس پہ نظر پڑی اس نے اس کو کسی لالس کے بہانے سائیڈ پہ کیا اور وہاں پہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ زیادتی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے اور اس کی مزید ہم آف کورس پروسیکیوٹنگ ایویڈنسز ہم کلیکٹ کر رہے ہیں جس کی بیس پیس کو انشاءاللہ چلان کیا جائے بچوں کے ساتھ درندگی کرنے کے یہ واقعات رکھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ پکڑے تو جاتے ہیں لیکن ان کو کڑی سے کڑی سگا نہیں ملتی میرا بھی یہ پروگرام کرنے کا یہ مقصد ہے اس میں کہ ایسے لوگوں کو قانون کے مطابق ایسی سزائیں ملیں کہ دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے سو دفعہ سوچے کوئی ایسا ظلم کرنے کے بارے میں ایک چار سالہ معصوم بچی چالیس پنتالیس سالہ یہ درندہ اور ظلم کر کے اس کو پھینک رہا تھا اور پکڑا گیا اسی حوالے سے بچی کے جو رشدہ آ رہے ہیں ایک اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ان کے جو کیونکہ ایک ہی گاؤں کی یہ لوگ ہیں ایک ہی گاؤں میں وہ بھی رہتا ہے اور یہ کیا کہیں گے اس ظلم کے حوالے سے ایسے درندوں کے لیے نے کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے یہ آپ کو پتہ ہے یہ قصور میں پہلے ایسے بہت معاملات ہو چکے تینبالہ کیس بھی آپ کے سامنے ہے میرے کیال میں ایسے لوگوں کو انہیں سرے آم پھانسی دینی چاہیے یہ واقعہ بھی ہمارے گاؤں کے بلکل قریب یہ پیش آیا ہے یقین کریں آپ جائیں وہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ واقعہ پیش جائے وکوا پہ اتنی خوفنا جگہ اللہ معاف کرے بہت زیادہ خوفناک جگہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اللہ کا شکر کرتے ہیں پھر بھی بچی مل گئے اگر ادھر رہتی تو یہ کتنی دن اس کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یا اس کے ہڈیاں بھی نہیں ملنی تھی وہاں پہ کتے کھا سکتے تھے بچی کو یہ تو اللہ کا شکر ہے وہاں سے مل گئی ہے اور ہمارا ڈی پیو کسور سے وزیراعلا پنجاب سے اور وزیراعلا پاکستان سے بطالبہ ہے کہ ملزم کو کڑی سے کڑی سے دا دیں سرے آم پھانسی دیں ایسے لوگوں کا اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے آپ جانتے ہیں کسور میں ایسے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں ایسے درندین وہاں لوگ بچوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ یادتی کرتے ہیں اور درندین کے بعد مار کر پھینک دیتے ہیں یہ بھی بچی مار سکتی تھی ہو سکتا ہے اس نے کوشش کی ہو لیکن وہ جو اشید گواہ ہے انہوں نے دیکھ لیا اسے بجاتے شاید وہ بچ گئی اللہ کی مہربانی ہے بچ گئی ہے لیکن ایسے لوگوں کو مار دینا چاہیے یہ بلکل سارے ہاں بازی دے کے مار دینا چاہیے یہ جی بھائی بتا رہے ہیں کہ اس لڑکی کی بھی موت واقعہ ہو سکتی تھی یہ تو این موقع پر لڑکی جو بچی چھوٹی معصوم چار سالوں کے تایا وہاں پر آ گئے اور انہوں نے ان کو یہی لگا بظاہر کہ یہ شخص کسی بچی کو ایسے کوئی پھینک رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو شاید سیڈ پر کر رہا ہے برحال یہ واقعات ہیں یہ حقائق ہیں ہر کسی کا یہی کہنا ہے ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ قانون کے مطابق ایسی سزائیں ان لوگوں کو ملیں کہ عبرت کا نشان ان کو بنا دیا جائے قصور میں ظالم درندے کی چار سالہ معصوم بچی کو جنگل میں لے جا کر زیادتی کی ہولناک وردات درندہ اسیت شخص نے چار سالہ معصوم بچی کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو بانسو کے اندر پھینک دیا اور یہ وہاں سے فرار ہو گیا لارچ دیکر جس نے جاسی کر کر کہ یہ سڑک پر سٹ دیا قانون میں اس کی اس پہ نظر پڑی اس نے اس کو کسی لالس کے بہانے سائیڈ پہ کیا اور وہاں پہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا زیادتی کے زیادتر کیسز میں درندے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بچوں کی جان تک لے لیتے ہیں چار سالہ بچی کو اپنی حیوانگی کا نشانہ بنانے کے بعد کیا تھا اس درندے کا پلان یہ تو بچی کی خوش قسمتی تھی کہ اس کو پھینکتے ہوئے اس کے تایا نے اسے دیکھ لیا یہ شخص کیا کرنے والا تھا حقیقت دل دہلا دینے والی تھی بچنا تو کس طرح سیتھے بجو کورا کام کرو پکڑو اندھی اللہ راہم کرے کیسے نو ہیی ایس آتک نہ جان دے کے اور دن گناہ ہوئے دے بچنا تو کس طرح سیتھے ندی کی کی تینا جا کر یہنے نار دے منے ساڑھے کو نار ہے کوئی تو سی جا کر وہاں سوے گھلو سبح جائیے نا وہیچے وہاں سانے خوف وہاں ہے اوٹھے لیا گیا اوٹھے بچی نے لیا گیا بچی کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر نشانات تھے بچی کو گھزیٹ کر لے کے جاتا رہا ہے ادھر ہندگی اس وقت دیکھیں یہ ظالم شخص کی اور آپ شکل دیکھیں اس کی خون کیوں میں تب بے اتھے پہنے پلیس نے اتھو جا کے چیک کی تینے سارا پلیس اتھو موقع ویٹھتے سب کچھ لے کے آئی اندھی ویڈیو سی بنائی ہے ویڈیو شیئر کی تھی سارا کچھ جتے لے کے گئے صبح چلایا ہے کہ بندہوں نے ویچنے مردہ جتے ان لے کے گئے جنگل میں لے جا کر اس بچی کے ساتھ ظلم کرتا رہی ہے اور کہہ رہے جی میں نے وہ اندر سے اٹھایا بس میں بڑا مجھ سے غلطی یہ غلطی تم کہتے اس کو ادھر میری طرف دیکھو یہ غلطی ہے یا گناہ سے بھی کبھیرہ گناہ یہ ہے ہاں جی تو پھر مافی کس مو سے مانگ رہے ہو گسیٹا کیوں تم نے بچی کو ادھر دیکھو میری طرف ہاں جی بچی کو گسیٹا کیوں تم نے نہیں جو تھے سیتے وہاں ساتھ بوٹے کو لی چیزا بردستی کیتی ہے نا تو دنال انہیں شور کیتے پایا ہے وہاں مونوں کے لے کے جا رہے ہو انہوں دا مون ٹکی رہے کھاسوا دبائی رکھا بھے آ جی مون دبا کے زیادتی کیتی جو زیادتی کرن تو بعد میں ہسی یہ اللہ شکر ادا کرنیا کہ وہ تو چوکتے باہر سٹکتے لے کے سوٹ دیتی جو سب دو بڑا اللہ شکر ادا کرنیا نہیں تا سیتے نا دنائے نہیں لیا جا کیڑے کیڑے گریبان آرز علم امناسی کی کی امناسی یہ اللہ سونے دا شکر او سزاد دا جننے کے سانوں اکی ہار چیز بکھا یہ ناظرین یہ بھی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ وہاں سے پھینکے چلا جاتا یہ نہ دیکھتے اس کو نہ پتا چلتا تو پھر یہ کسی پر بلزام لگنا کسور تو ویسے بدنام ہے اس وجہ سے ان معاملات کی وجہ سے بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے پھینکنے کے معاملے سے اور جس جنگل بھی یہ پھینک گیا تھا شاید بچی بھی زندہ نہ رہتی جہاں پر یہ شخص پھینک گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ یہ پکڑا گیا ہے اگر نہ پکڑا جاتا تو اویسلی اس وقت میڈیا اور میں بھی یہ ہائپ کریٹ ہو جانی تھی کہ جی دوبارہ کسور میں بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا تو یہ شخص ہے جی وہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اور اتنی بڑی زیادتی کیا اس معصوم بچی کے ساتھ اور پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لٹھی بڑی بے آواز ہے یہ پکڑا گیا ہے اور جب پکڑے جاتے ہیں ایسے لوگ بعد میں اسی نہیں معصوم بن جانا تھا بعد میں اسی شخص نے بڑا معصوم بن جانا تھا ان کے ساتھ مل کر لڑکی کو ڈونڈنا تھا خدا رہا خاص طرح بچی کو کچھ ہو جاتا تو ان کے ساتھ پھر اس نے ہر جگہ گھومنا تھا اسی شخص نے اس لیے خدا رہا کسی ہمسائے پر کسی ایسے عزیز پر جس پر اب اعتبار نہیں کرنا چاہیے مت کریں اپنے بچوں کا خیال رکھیں محلے داری کئی لوگ اپنے محلے میں بچوں کو ان کے پاس چھوڑ جاتے ہیں یا کچھ اسرہ کا معاملہ خدا رہا کی تیک کر خود کریں تو ایسے ظالم جو شکل آپ دیکھیں اس نے جو بات کی ہے جی کہ میرے بھائیوں کی طرح ہماری خاندان ایک جا ہے فیملی کے ساتھ ہمارا بڑا پیار مبت ہے یہ پیار مبت ہے اپنا ہو کے محلے دار ہو کے فیملی ٹرمز ہونے کے باوجود اسی گھر کی بچی کو اس کی زندگی اس نے برباد کر دی اس لئے میری گزارش اپنے اس پرگرام کے ذریعے سے تمام ناظرین سے بات کروں گا کہ کسی پر اعتبار مت کریں مت لوگوں کو یہ موقع دیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ظلم کریں اپنے بچوں کو اپنے علاوہ کسی اور کے اوپر مت چھوڑیں اپنی بچوں کی کیر کریں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پرگرام کے ذریعے سے ہمارے جو عوام ہیں وہ افیر ہو سکے یہ تو ایسے ظالم یہ تو ہر جگہ موجود ہیں ہر گلی محلے خاندان میں ایسے ظالم موجود ہیں جو کہ غریبوں کو مسکینوں کو کسی کو بھی آپ کو بھی نقصان پنچار سکتے ہیں اس لئے محتاط رہیں اپنے بچوں کی کیر کریں اور کسی پر بھی اعتبار مت کریں یہاں تک ہماری کوشش ہے ہم اپنے اس پرگرام میں لوگوں کو آویر بھی کرتے رہیں گے ایسے ظالموں کو بے نقاب کرتے رہیں گے اور ڈی پیو صاحب عمران کشو صاحب جیسے افسران کے ساتھ مل کر ہماری کوشش رہے گی کہ قانون کے مطابق ایسے ظالموں کو سزا دولانے میں اپنا کردار ادا کریں